بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اتنی دلچسپ باتیں کچھ سامنے آ رہی ہیں اور میں آپ سے شروع سے یہی بات کر رہی ہوں کہ جب انسان غلط بیانی کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دس جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جب آپ کا موقف درست نہیں ہوتا اس موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ عجیب و غریب قسم کی لوجکس ایگزامپلز دیتے ہیں اور انہی لوجکس ایگزامپلز کے بیچ میں آپ خود ہی پھاس چاہتے ہیں دوزارہ کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب کچھ چیزیں سامنے لائی گئیں لیکن آپ ایک ہی کر کے سب سے پردہ اٹھ رہا ہے اور ایسے سے انکشافات ہیں ذرا بہت سے اس ویڈیو کو سنیے گا آخر تک دوزارہ جہاں پر جا کر دار علمان میں پناہ لی اور دار علمان بسکلی میں آپ کو ایک بڑے مزید کی بات بتاتی ہوں میں نے آپ کو یاد بتایا تھا کہ دوزارہ جو ہے انقریب باز جاب ہونے والی ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم اس تک پہنچ گیا ہے مجھے یہ بتایا گیا پولیس کے اندر سے انہیں ایک زیکٹ لوکیشن معلوم تھی کہ دوزارہ کہاں پر ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑی سندھ پولیس کی یہاں سے نکلتی ہے کراچی سے لاہور کے لیے جب روانہ ہوتی ہے تو راستے میں آٹھ گھنٹے کے لیے ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے پورا مارجن دیا گیا یہی کام گاڑی پہلے ٹھیک کرا لیتے تھوڑا جلدی پہنچ جاتے اس سے پہلے کہ یہ جا کر اپنی پوری پلاننگ کمپلیٹ کرتے انہوں نے جا کے دوزارہ کو دار علمان کی وہ جو پوری سٹوری ڈالی تو انہوں نے پورا موقع دیا دوزارہ کو اور ان کے جو زہیر گروپ ہے اس کو انہوں نے پورا موقع دیا کہ آپ لوگ اپنی عزت اچھے سے بچا لیں اور کوئی محفوظ راستہ آپ جو اختیار کر لیں کیونکہ اب آپ کا پکڑا جانا ٹھہر گیا ہے یعنی کہ زہیر کا پکڑا جانا اور دوہ کا بازیاب ہونا ٹھہر گیا ہے اور پولیس کو پورا معلوم تھا کیونکہ انہوں نے جب چھاپے ڈالے تھے جن لوگ کو گرفتار کیا تھا ان لوگ کی گرفتاریوں کے بعد بہت سی معلومات ان کو نہ صرف ملی تھی بلکہ زہیر کی فیاملی کے بڑا پریشر بلڈ اپ ہوا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ اب تو لڑکی تمہیں دینی پڑے گی تو انہوں نے لڑکی دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا ایک اور آخری کوشش کی انہوں نے اور اس میں بھی وہ اس تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے میں یہ ابھی ویڈیو جب اپلوٹ کروں اس سے پہلے میں ایک اور ویڈیو اپلوٹ کروں گی جس میں میں آپ کو بتائی دوں گی کہ عدالت نے اس بارے میں کیا کہا ہے کیونکہ اب اس وقت جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہی ہوں تو عدالت میں اس وقت کاروائی چل رہی ہے عدالت کے اندر سے بچائی ریپورٹرز جو ان کو باہر نکال دیا گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جناب کچھ یوٹیوبرز وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے ڈی ایس پی شاوانی کے ساتھ کافی تلکلامیاں اور ان چینی چی باتیں کی جس پر کے پھر بتہذیبی کا تھوڑا سا مظاہرہ ہو گیا وہاں پر جس کے بعد عدالت نے باہر ہی نکال دیا تمام ریپورٹرز کو وہ تمام کوٹ ریپورٹرز جو بیچارے بڑی تندہی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہوں وہ مجھے پوری ڈیٹیلز دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم کیا کریں اس وقت ہمیں عدالت کے اندر سے باہر نکال دیا گیا ہے اور ہم کوئی معلومات اس وقت عدالت کے اندر کیا چل رہا ہے معاملہ نہیں دے سکتے تو اس لیے میں اس بارے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن وہ اصل میں پہلی ویڈیو ہوگی تو so don't get confused اس وقت ہم اس پر ذرا بات کرتے ہیں اب آٹھ گھنٹے جو گاڑی خراب رہتی ہے اور دو ازارہ دارالامان پہنچ جاتی ہے لیکن اس درخواست کے اندر اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں کچھ چیزیں اس سے پتا لگتا ہے کہ جناب دو اور زہیر کے دمیان معاملات بہت خراب ہو گیا اچھا ہے ایک یوٹیوبر جو کہ بہت انٹچ رہتے ہیں اس یوٹیوبر نے بھی یہ بات بتائی کہ دو ازارہ کی زہیر کے ساتھ بقاعدہ جھگڑا ہوا ہے اور بقاعدہ جھگڑے کے بعد کیا ہوا جناب کے دعا نے کہا کہ میں تو ساتھ تمہارے جاؤں گی اور اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی اور پھر اصل میں معاملہ کیا تھا کہ زہیر کو اس کے گھر والوں کی طرف سے پریشر ہے اور اس کے لائے کی طرف سے پریشر ہے کہ اب تم نے وہ نہیں ماننا جو دعا کہتی ہے تم نے وہ کرنا ہے جو تم خود کرنا چاہتے ہیں اور دعا کیا کہتی ہے بیسکلی یہ تو ڈراما رچائے جا رہے ہیں یہ تو وہ یوٹیوبر کہہ رہے ہیں میرے مطابق ان لوگوں نے دعا زہرہ کو بلی کا بکرہ بنایا اس کو انہوں نے اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے ایسی غلط اپٹیکیشن لکھوائی اور اتنا غلط بیان دلوائیا آپ یقین کریں اس غلط بیان کی وجہ سے یہ مزید پھاس گئی ہے کیونکہ یہ اب چاہتے ہیں کہ دعا زہرہ کو تو شاید لے ہی جائیں اب معاملہ کیا ہے جو اس نے وہاں پہ بیان دیا ہے اس کے کچھ حصے تو سارے یوٹیوبر آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اب جو حصہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ کی رومتے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح کا بیان دیا ہے ایک بات تو یہ کہ دعا نے اپنے موہ سے مان لیا کہ میرا ذہی سے جھگڑا ہوا میں ایک دن گھر سے باہر رہی ہوں رشداروں کے گھر پھر اس نے یہ بھی مانا کہ میں ریزیڈنٹ آف داتا دربار یعنی کہ اس نے کہا کہ میں داتا دربار میں پوری رات رہی ہوں میری تو رہائش ہی داتا دربار ہے میں ریزیڈنٹ آف داتا دربار ہوں یعنی کہ داتا دربار کی رہائش ہی ہوں یعنی کہ داتا دربار میں رہی ہوں پوری ایک رات وہ رہی اور اس کے بعد اس نے کہا میں جہاں سے یہ درخواست دے رہی ہوں تو میری رہائش تو اب داتا دربار ہے اور ایک رات میں نے رشداروں کے پاس گزاری کون سے رشدار تھے اس کے اپنے تو رشدار ہونی سکتے تو وہ زہیر کے کوئی رشدار ہوں گے اس نے مانا کہ اس کی لڑائی ہوئی ایک یوٹیوبر نے جو بڑے ان کے کلوز ہے اس نے بھی بتایا کہ ساری رات ان کا جھگڑا رہا ہے اس بات کے اوپر لیکن بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ دعا نے کہا کہ یہ تم لوگ میں سکت کیا کر رہے ہو اور ان لوگوں نے اس کو کہا کہ اب ہم نے تو اپنی جان بچانی ہے اس کے موں سے یہ بھی کہلوا دیا کہ میں بھاگ کر خود آئی اس کے موں سے یہ بھی کہلوا دیا کہ میں اپنے ماں باپ کے خلاف یہ درخواست دائر کرتی ہوں کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے لیکن ساتھی ساتھ اس نے اس درخواست کے اندر یہ بات بھی کہی کہ میرا زہیر سے جھگڑا ہو گیا میرا کوئی گھر بار نہیں ہے میرے شدار کے گھر رہی اور اب میں داتا دربار میں رہ رہی ہوں جس کے بعد اس کو دارالمان بھیجا گیا اب جو لوگ بہت خوش ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں اب یہ دارالمان میں ہے اس کو نہیں لے کر جا سکتے تو میں ان کو بتا دوں کہ اگر ابھی تو کوٹ کے آرڈر آ جاتے ہیں وہ کہیں گے تو پھر اس آرڈر کو لے کے جب وہاں جائیں گے تو لہور ہائی کوٹ کی طرف سے بھی جو وہ اس کو ریفر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ سندھ ہائی کوٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے ٹرائل کوٹ کی طرف سے آیا ہے اور یہ اس کو پھر زائیسی بات ہے واپس بھی دیا جائے گا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے چائلڈ پوٹیکشن بیورو بھی اس وقت حرکت میں آ چکا ہے کیونکہ بچی کے تو حالاتہ بہت بہت بھی خراب ہیں یہ بیان دلواقی ہیں انہوں نے تو اور زیادہ پھسا دیا اپنے آپ کو پھسا دیا کیونکہ اب جو ہے دوہزارہ جو ہے وہ بیار و مددگار ہے وہ چھوٹی بچی ہے اس کے سر پہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے تو ایسے میں اس کو دار علمان کے بجارے اس کے لئے زیادہ بہتر جگہ ہوئے وہ چائلڈ پوٹیکشن بیورو ہے اور چائلڈ پوٹیکشن بیورو جو ہے وہ اب استقاق رکھتا ہے اور وہ بھی اب ایکشن میں آ چکے ہیں جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق انقریب وہ بچی کو حاصل کرنے کے لئے اپنی طرف سے جو بھی کانونی کاروائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے تو یہ بھی ایک معاملہ جو ہے صرف میں آپ کو کلیر کر دوں اور حیرت انگیز تو اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ درخواست کیوں دلوائی تاکہ کل کو ایک تو اپنی غلطی میں خود ہی پھس گئے دوسرا یہ کہ کل کو کہیں کہ اسے لڑکر بھی دیکھیں جی وہ بیان تو زہیر کے لئے ہی دے رہی ہے کہ زہیر بے گناہ ہے زہیر نے کچھ نہیں کیا لیکن اب سیڈیا ڈیٹا جو ہے وہ بہت کچھ معاملات کو کھول چکا ہوا ہے اور اب ان کا بچنا مشکل ہے کیونکہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کس ایسے کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے اس نے بتایا کہ زہیر اور شبیر اسے کہاں کہاں دعا کے گھر کے پاس موجود تھے تو اب ان تمام باتوں سے انکار کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اچھا اب میں آپ کو کچھ بڑی دلچسپ باتیں بتانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے وہ باتیں یہ ہیں کہ کیونکہ یوٹیوبرز غلط آپ تک انفرمیشن پہنچ جاتے ہیں تو میں نے ایک سلسلہ یہ بھی شروع کیا ہے کہ ان کی باتوں کا جواب دوں تو سب سے پہلا جواب میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ زہیر کے بارے میں ایک تو معلومات یہ ہے کہ وہ کراچی پہنچ چکا ہے اور اس کا وکیل جو ہے وہ تو عدالت میں پیش ہوا تھا اس نے اپنا وکالت نامہ جمع کر آیا تھا لیکن اب وہ وکیل تو پیش ہوا لیکن زہیر بھی کراچی کے لئے روانہ ہو گیا مجھے یہ ایکزیکلی میں نہیں بتا سکتے اس کو کراچی میں کہا ہے دعا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دعا جو دوسری سائٹ کی پارٹی وہ کہہ رہی ہے دعا وزد تھی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی لیکن اس کو نہیں لے جایا گیا تو مطلب یہی ہے کہ بھئی اس کو یہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی دعا جائے گی تو بڑا خطر ہے اچھا اب ایک بار پھر سے سیکیٹیرین کارڈ مذہبی کارڈ کھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں کہتے ہیں بڑے شرم کی بات ہے پھر سے یہ کہا گیا کہ جی وہاں پہ شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے اور دو اگر وہاں پہ گئی تو اس کو پکڑ لیں گے پھسا لیں گے یہ کر لیں گے ایون وہاں پہ چائل پوٹیکشن بیورم بھی رہنا اس کے لیے بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس کے اوپر شہنہ رزا ہے اور شہنہ رزا کے ساتھ انہوں نے یہ کہا پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس پورا ایک وفت گیا تھا آصف علی زرداری سے مل کر آیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے پلیز لوگوں کو کنفیوز نہ کریں لوگ یقیناں گئے ہوں گے کوئی درخواست دی ہوگی درخواست کو سنا بھی گیا ہوگا اگر سندھ پولیس آپ نے دیکھا سندھ پولیس کا تراؤٹ کردار کیا رہا کس طرح کی لوگوں کے اندر آپ کنفیوزن پھیلارے ہیں صرف اس لیے پھیلارے ہیں تاکہ اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں آئے نہ دیتے میدی علی قازمی اور ان کے کیس کے خلاف اگر اس طرح کی ہی بات ہوتی تو سندھ پولیس کو میں ہر وقت کمپلین کرتی نہ دکھائی دیتی کہ اب وہ اس طرح ان کے پیچھے دکھائی نہیں دے رہے جس طرح کہ وہ شروع میں تھے تو اب وہ چیز جو ہم شروع میں کہتے تھے کہ وہ ساتھ ہے اور اب ہم کہتے ہیں نہیں ہیں تو جس سکت ہم کہنا شروع کرتے ہیں کہ وہ ساتھ اب نہیں ہے سندھ پولیس سیدھی باتیں کروائی جائیں گی تو اب دیکھئے وہ خود ہی دام میں آ گیا سیاد کچھ اس طرح ایف آم نوٹ رونگ پلیس کریکٹ می لیکن وہ اب باتیں خود ہی کرتے ہیں اب وہی باتیں ان کے اپنے مو سے سن کے مجھے خوب حسیہ آتی ہے کیونکہ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ بہنسوالے ٹھیکے لگائے گئے میں تو کہتی ہوں دوہزارہ کو ورگلائیا گیا بچی ہے اس کا برین واش کیا گیا ہے بچی کو ماں باپ کے سخت خلاف کیا گیا ہے اور بچوں کو اس طرح سے کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے بچوں کو یہ باتیں تب جا کے سمجھ آتی ہیں جب وہ مچور ہوتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کا ماں باپ سے زیادہ قریبی اور ان کا اپنا کوئی بھی نہیں ہے یہ جو لوگ بیٹھ کر رہے ہیں دائم آئی یوٹیوب پہ یہ سارے پیسے کمارے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہو رہے ہیں بچی کو باپ کے خلاف کر رہے ہیں اصل سگا ان کا صرف اور صرف باپ ہے وہ یوٹیوبرز جو رونے کی ایکٹنگ اور ڈرامے اور یہ سب کچھ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب آپ کی فیلڈی ایسیو آپ بہت کچھ کر سکتے ہوتے ہیں بڑی محضرت کے ساتھ میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی رو کر تو میں بھی دیکھا سکتی آپ کو یہاں پر جبکہ میں ڈراموں میں کبھی نہیں میں نے کام کیا لیکن میں وہ چیز نہیں کروں گی جو مجھے نہیں کرنی ہے اور وہ کہوں گی ضرور جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کہنا چاہیے کیونکہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا جو کچھ کیا گیا اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا جی کہ دوہ زہرہ نے بیس منٹ کا ایک بیان ریکارڈ کر آئے جس میں باپ کے خلاف یہ 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 کہا لیکن اس بیس منٹ بیان کا اگلا حصہ نہیں آپ نے بیان کیا جس میں دوہ زہرہ نے یہ کہا کہ میں اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہوں میں داتہ دربار پر رہ رہی ہوں یہ سب چیزیں بلکل منچن نہیں کی گئیں اس چینل پر دیکھئے گا مجھے لائر صاحب نے پورا اس کا وہ دکھایا میرے سامنے سب پیپر نہیں پڑا میں نے کہی آگے پیچھے مس پلیس کر دیا میں ٹرابلنگ میں ہوں اس کے اندر پوری وہ ڈیٹیلز موجود تھی کہ کیا کچھ دوہ زہرہ نے بیان کے اندر کہا ہے جس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل ہے یہ آن ریکارڈ چیز ہے یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی اچھا تیسی چیز یہ انہی یوٹیوبرز نے غلطی سے یا جیسے بھی اپنی ہی بات جو ہے اس کے اندر ہی بتا دیا کہ کتنے جھوٹے ہیں وہ لائرز جو زہیر کے لئے کام کر رہے ہیں اور نے کہا جی دوہ زہرہ کو دار علمان میں پناہ لینے کے لئے جو لے جایا گیا تو ایک ہی طرح کی رپورٹ ہوتی اس کے پر سائن کروا لیا جاتا ہے تو بس وہ کروا لیا گیا اس سے یعنی کہ دوہ زہرہ نے جو اپنے باپ کے اوپر الزام لگایا ہے یہ ایک روٹین کا طریقہ کار ہے جو وکلا اس طرح کے کرتے ہوتے ہیں کہ جب بچی کو کچھ ذرا سا بچانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو سارے کا سارا ممبا ملبا دوسری پارٹی کے پر ڈال دیا جاتا ہے یہ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی گھرے لو ناچاکی کا معاملہ ہے تو شوہر پہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اس نے مارا پیٹا قتل کرنے کی کوشش کی سارا زیور چوری کر لیا یہ ایک روٹین کی وہ پوری ایف آئی آر ہوتی ہے جو کارتی جاتی ہے جس میں سے شاید دو باتیں ہوئی ہوتی ہیں دس جو ہے وہ بلکل ایک روٹین میٹر ہے اور یہی بات انہوں نے بھی ایکسیپ کی کہ جی وہ روٹین کے جو ایک ہوتے ہیں وہ ہی سائن کرا لیے گئے تو دوہزارہ نے وہ سائن کر دیا لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ بلکہ کہنا چاہیے غلطی سے انہوں نے سچ اپنے موہ سے خود ایکسیپ کر لیا کہ بہت سے جھوٹے عزامات لگا کر دار علمان میں پناہ لینے کی کوشش کی گئی تو پناہ لینے کی کوشش نہیں کی گئی اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے بھاگنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو لٹکانے کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ یہ پہلے بھی کرتے رہے پہلے یہ بھاگتے رہے چھپتے رہے لیکن ان کو پتہ لگ گیا جہاں بھی چھپیں گے ان کے لئے چھپنا ممکن نہیں رہا کیونکہ اب تو وزیراعظم صاحب بھی اس کے خلاف نوٹس لے چکے ہوئے ہیں تو اب تو پنجاب پولس تو ان کو چھوڑے گی نہیں تو ان کی تو عزت کا معاملہ آ گیا ان کو تو جواب دینا ہے وزیراعظم صاحب کو تو پھر ظاہر سی بات ہے اب ہمیں گرفتاری جو ہے وہ دے دینی ہے لیکن اب ایک اور طریقہ چھپنے کا کہ چلو جی کچھ عرصہ ہم دار علمان میں پناہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور باتیں جو کہیں میں نے کہا وہ سب میں آپ کے ساتھ کر کے کلیئر کر دوں کیونکہ پھر آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ہیں اور میرین کیا میں کلیئر کیجئے ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ان کی باتیں جو اچھا پھر یہ کہا گیا جی بچائری دعا تو روٹی نہیں کھانی آتی دعا تو پیزہ کھاتی ہے دعا تو نوڈلز کھاتی ہے دعا کیسے زندہ رہے گی ہی مجھے رونا آ رہا ہے تو یار میں تو کہتی دنیا میں بہت سے بھوکے لوگ ہیں اور جگہ جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو دو وقت کی روٹی مویسر نہیں ہے تو آپ نے جو اپنے ملازم سے اگر بھیج کے کھانا اس کو بھیجوانا ہے تو آپ کو دا کے لیے یہاں سڑکوں پر دعا کو جب بھوک لگے گی نہ تو وہ روٹی بھی کھا لے گی آپ فکر نہیں کریں ایک دن نہیں کھائی گی دو دن نہیں کھائی گی تیسے دن سارے ناز نخرے ختم ہو جاتے تو آپ اتنی دعا کی فکر نہ کریں آپ سے زیادہ فکر اس کے ماں باپ کو ہے وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے پھر الٹا ماں کے اوپر دوبارہ الزام لگا دی جو کہ ایسی ماں ہے کیسی تربیت کی ہے بیٹی کو روٹی نہیں کھانی آتی وہی کس نے کا روٹی نہیں کھانی آتی روٹی بھی کھاتی ہوگی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے پسند نہیں ہوگی تو ایک اور بات ہے بچے کے پاس جب اپشن ہوتے نا کہ میں یہ 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 کھا سکتا ہوں تو پھر وہ ناز نخرے دکھاتا ہے اور دعا کو زہی لوگ بھی اس لیے یہ پیزے کھلا رہے تھے تاکہ وہ ان کے خلاف اچھے اچھے بیان دے ان کے لیے اچھے اچھے بیان دے ان کے خلاف بیان نہ دے تو بات سمجھنے کیے آپ باتوں باتوں میں پھر ماں کو کہنا کیسی ماں ہو بچی کو یہ نہیں سکھایا روٹی کھانی نہیں سکھائی حد ہوگی ویسے قسم سے میں حیران ہوتی ہوں ہمارے بھی بچے اور جسے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم پیزہ بھی منگا سکتے ہیں برگر بھی منگا سکتے ہیں تو روز ان کے یہ نخرے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ جب ہم روٹی بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج روٹی کھاؤگے دو دن روٹی کھاؤگے تیسے دن کچھ باہر سے ملے گا تو یہ ساری ماں کرتی ہیں دعا کی ماں بھی کرتی ہوگی تو اتنی پریشانی آپ ٹینچن نہ لیں مجھے مہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعاں مجھے بھی یاد رکھے گا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ